گروتی محلاؤں پریگننسی کے دوران چکن کھانا سرکشت ہوتا ہے یا نہیں اور اگر گروتی محلہ چکن کھاتی ہے گربہ وسطہ کے دوران تو چکن کھانے سے گروتی محلہ کے شریر میں کیا ہوتا ہے اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا آپ کو اس چینل میں پریگننسی سے جڑی ہوئی بہت ساری ویڈیو ملیں گی جس سے آپ کو کافی مدد ملے گی تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا گربہ وسطہ میں چکن کھانا سرکشت ہے یا نہیں جہاں دوستو گربہ وسطہ کے دوران چکن کھانا پوری طرح سے سرکشت ہے چکن ادھک پوشٹک کھادے پتار تھے جو پروٹین اور نو انیا جروری امینو ایسٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ دونوں پوشک تطو ماس پیشوں کے نرمان میں سہائک ہوتے ہیں چکن میں وسطہ کی ماترہ کافی کم ہوتی ہے جس سے موٹاپے جیسی سمسیائیں بھی نہیں ہوتی اس لیے گروتی محلاؤں کے لیے پوشک تطووں سے بھرپور چکن ایک بہترین کھادے بدارت مانا جا سکتا ہے لیکن دوستو گربہ وسطہ کے دوران چکن کھانے سے پہلے آپ کو میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ چکن کو اچھے طریقے سے ساف کر کے پوری طرح سے پکا کر ہی کھانا چاہیے بھول کر بھی آپ ادھ پکا چکن نہ کھائیں اس سے آپ بیمار پڑ سکتی ہیں اور گمبیر پرنام بھگتنے پڑ سکتے ہیں آدھا پکا ہوا چکن کھانے سے بچیں کیونکہ اس میں لسٹیریا نامک بیکٹیریا ہو سکتا ہے اور چکن کو ایک سو ساٹھ ڈگری فیرنہائٹ سے ادھک تاپمان پر گرم کرنے سے اس میں موجود سبھی بیکٹیریا مر جاتے ہیں یعنی کی پوری طرح سے پکا ہوا چکن صحت کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند اور شرکشت ہوتا ہے پریگننسی کے دوران کتنی ماترہ میں چکن کھانا چاہیے دوستو گربہ وسطہ کے دوران گروتی مہیلہ ایک دن میں لگ بھگ سو گرام چکن کھا سکتی ہے اس سے گروتی مہیلہ کی ایک دن میں لگ بھگ پچاس پرتشت پروٹین کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ گروتی مہیلہ روجانہ چکن کا سیون کرے گروتی مہیلہ اپنے ضرورت کے حساب سے ہفتے میں دو یا تین بار بھی چکن کا سیون کر سکتی ہیں گربہ وسطہ میں چکن کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں پروٹین کا بہترین سروت پریگننسی کے دوران گروتی مہیلہ کی پروٹین کی افشکتہ عام ویکتی سے پچاس پرتشت زیادہ بڑھ جاتی ہے پروٹین گروتی مہیلہ اور ششو کی ماس پیشوں کے وکاس کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے جن گروتی مہیلہوں کا وجن کم ہے یا پھر ان کے ششو کا وجن کم ہے تو وہ چکن کو اپنے آہار میں جرور شامل کریں اس کے علاوہ چکن میں نو آوشک امینو ایسٹس ہوتے ہیں جو ماس پیشوں کے نرمان اور مجبوتی کے لیے آوشک سہائتہ پردان کرتے ہیں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ سے بچاتا ہے دوستو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ششو کے مستسک اور ریڑ کے ہڈی سے جڑا ہوا ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے ایک سمسیہ ہوتی ہے اور یہ گربہ وستہ میں فالک ایسٹ کی کمی کے کارن ہو سکتا ہے چکن میں فالک ایسٹ کی اچھی خاصی ماترہ ہوتی ہے ایسے میں گربہ وستہ کے دوران چکن کا سیون کرنے سے ضروری فالک ایسٹ کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اور اس سے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کا جوکم بھی کافی حد تک کم ہو سکتا ہے انیمیا سے راہت دیتا ہے گربہ وستہ کے دوران گروتی محلاؤں کو انیمیا کی سمسیہ ہونا عام بات ہے انیمیا کا مطلب ہوتا ہے خون کی کمی ہو جانا خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو آئرن کی ٹیبلٹ دینے کی سلا دیتے ہیں اور آئرن یکت آہار کھانے کے لیے کہتے ہیں اور چکن آئرن یکت آہار ہے آئرن کی پورتی کر شریر میں انیمیا کی سمسیہ کو دور کیا جا سکتا ہے اس لیے چکن کو گروتی اور بھرون دونوں کے لیے فائدے مند مانا جا سکتا ہے شیشو کے دماغ کو تیج کرتا ہے گربہ وستہ کے دوران شیشو کا مستس کا وکاس ہونا بھی کافی جروری ہو جاتا ہے اور چکن لیور جو ہوتا ہے وہ ویٹامین کولین کا ایک بہت اچھا سروت ہے اور یہ شیشو کے مستسک اور یاداش کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے کلسٹرول کو کم کرتا ہے چکن میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں اس سے کلسٹرول کم ہوتا ہے لیکن دھیان رہے آپ کو زیادہ چربی یکت چکن کا استعمال نہیں کرنا ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے گربہ وستہ کے دوران چکن کا سیون کرنے سے روک پرتی رودک شمتہ میں صدار ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین سی موجود ہوتا ہے اور ویٹامین سی شریر کی ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ چکن میں ویٹامین اے ویٹامین ای اور سیلینیم ہوتا ہے جس کے کارن گروتی مہلاؤں کا میٹو بولزم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور اس میں موجود انٹی اکسیڈٹ جو ہیں گروتی مہلاؤں کی ایمیونٹی کو بڑھاتے ہیں تو ایسے میں چکن کا سیون گروتی مہلاؤں اور بھرون کے لیے بہت لاپکاری ہوتا ہے اور یہاں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ویسے تو چکن کھانے کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے لیکن اگر آپ آدھا پکا ہوا چکن کا سیون کرتی ہیں تو اس سے آپ بیمار پڑھ سکتی ہے تو چکن کو ہمیشہ پوری طرح سے پکا کر کھائیں تاکہ آپ کو اور آپ کے ہونے والے ششو کو بہترین فائدے مل سکیں تو دوستو ویڈیو کو یہیں پہ سماپ کرتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دھنیواد